ناظرین صدر آسف علی زردائی جی حمایت میں ایمکیم پاراں کراچی میں ریلی کڑی وئی جن کے خطاب کنے یلطاف حسین چو تصنی جو عوام جمہوری تجیب کا خاطر صدر سانگڑا ہے ایہو کو بھی غیر آئینی عمل برداشت نہ کندہ انہا حوال سان ودیک تفسی لیسون تھا مشتاق سرکیہ جی ہنرپورٹ میں کراچی میں ایمکیم پاراں صدر آسف علی زرداری جی حمایت میں ریلی کڑی وئی ریلی میں ایمکیم اگوانن کا سوائے پی پی اے کاف لیگ جیگوانن بھی وڈینگ میں شرکت کئی ریلی نمائش چورنگی کا شروع تھی جکہ ایم اے جنا روڈ جی تبا سینٹو اٹ پوچی جلسے میں تبدیل تھی وئی جلسے کے لندن ماں ٹیلی فون نے خطاب کنے ایمکیم سربراہ الطاف حسین چہوت ہے شریف باہر عوامی سمڈ ڈ آئے صدر آسف علی زرداری سمڈ آئے ایمکیم سربراہ پانے خطاب میں وڈینگ چہوت ہے لاہور جے جلسے میں گو زرداری گو جا نارا ہنائے آئے پر کراچی جو ہوا نو شریف برادر جو ناروں ہنے تھو ہونے چہوت ہے ہوں کاغذی شیعن کھا نتھا دیجن الطاف سین پی پی کا عدد کی اپیل کرنے چہوت ہے ہوا این پی سمڈ جی ہکا وڈینگ ریلی جو اعلان کرے ایم امن ریلی میں ایمکیم بھی سندن بھرپور ح مات کنڈی بہت زرداری گوھر نہیں نو شریف برادران نو سے پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں پاکستان کے بہت بیوطن عوام کو لیکھیں ہم زبان نہ جواب دے سکتے دے لیکن دھرتی امن کی دھرتی پیار کی دھرتی سائی شارتی بٹائی کی دھرتی اور ان کا درس یہ ہے سائم صدائی کرے متح سندھ سکھار اور دوست مٹا آلم آپ آباد کریں ہم تو تمام آلم کو آباد کرنے کی بات کرتے ہیں اور اس میں جو تاثر دیا گیا بھاٹی گیٹ لاہور گے جلسے میں پس اگ جمہوریت جہنے والی ہے تو آج کا یہ کم کا تھاٹے مارتا سمندر صدر صدر مملکت جمہوریت یہ یک جہتی جلی ہے اور صدر مملکت کے غلاب جو زبر زبان استعمال کی گئی اجاز کی طور پر کامیت کر دیا ہے کہ ان کے عوام کامیت سے بہتر ہو کر اور اجاز شمہوریت کے لیے متحد ہیں صدر پاکستان کے ساتھ ہیں جلسے میں پی 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 پارا آغا سراج درانی پروفیسر انڈی خان تاج ایدر نجمی عالم رفیق انجنیر سمیت بین اگوانم شرکت کئی جنہیں تک کاف لیگ پارا صوبائی صلاکار حلیم عدل شیخ اے صوبائی وزیر شہریار مہر شرکت کئی سموری ریلی میں ایم کیم کا سوائی کے بھی پارٹی جو کو بھی جنڈوں نظر نہ آئے ہو ریلی میں شریک صوبائی وزیر آغا سراج درانی سن ٹیوی نیوز آگا لہی دے چہیو تھا اجو کے جلسے میں نواز لیگ کے جواب ملی بھائیو آئے جلسوں تاہاں جے سامو انہیں کے پانچوں جواب ملی ہو جیکی انہیں حرکتوں کیوں آسان ہوئے حرکتوں کیندہ نائیوں جیکی انہیں حرکتوں کیوں جیلی زبان استعمال بیاکنوں پانچی اصلیت انہیں دیکھاری سیاست میں ہرشیں تھیں دیا سیاست میں ہرشیں ٹھیک تھیں دیا کافلی کا گوان حلی مادل شیخ سن ٹیوی نیوز آگا لہی دے چہیو تھے جمہوریت خلاف کا بھی سازش قبول نہ ہوں دی یہ وقت گو گو نو نو کرنے جو کونے اسا کے گڑ جی عوام دی خدمت کرنے گھر جے عوام جلائے کچھ کرنے گھر جے عوام پانچوں مسائل جو حل تھا گھرن جو لاہور میں جو شو کہے ہوئے ہو جے انداز میں گھاری دی نہیں ہوں ماہ سمجھا تو یہ قابلے قبول بلکل نہ ہوں اتا گورنمنٹ سا گڑا ہوں اتا پریزیڈنٹ سا گڑا ہوں ایم کے مگوان حیدر عباس رزوی سن ٹیوی نیوز آگا لہی دے چہیو تھے ملک مختلف قسمان جے بہران ان جے ور چڑے لائے انہیں کریں سیاسی بہران ملک لائے ہانے کا رون دو ایک بات تو ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان اس وقت مختلف بہرانوں کا شکار ہے وہ معاشی بہران ہو وہ ہماری سردوں پر بہران ہو ملک میں صرف ایک قسم کا بہران نہیں ہے اور وہ ہے سیاسی بہران اگر خدا نخواستہ پاکستان سیاسی بہران کا بیج سے دوچار ہوتا ہے تو پاکستان کے لئے حالات مزید خراب ہوں گے ایدر بھائی نوازلی کہتی ہے کہ ایمکیم سربر آل ساوس نے اپنی پارٹی کو رینٹ اپ پولیٹیکل پارٹی بنا دیا ہے تو آپ بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی سے کتنا قرائے لیا آپ نے اسریلی کا دیکھئے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحادی ہیں اور ملک میں جو انہوں نے صورتحال کریئیٹ کی ہے پی ایم ایل این نے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یا تو قبل از وقت انتخابات ہو جائیں یا جمہوریت ڈی ریل ہو تو یہ وقت آ گیا ہے جس ایڈی فائننگ مومنٹ جلسے میں ایمکیم سربر آل تاف سین پارا پی پی اے کاف لیگ اگوانن جی شرکت سندن تھوڑا منیا گیا کراچی میں ایمکیم پارا استقام ہے جمہوریت ریلی میں پیپلز پارٹی ہیں کاف لیگ جی اگوانن بھی شرکت کہی انہوں نے موقع تے ایمکیم سربر آل تاف سین خطاب کندے چاہیو تا جے کڑے ہیں پیپلز پارٹی ہیں ایمکیم سمیز سموری جمہوری قوتوں گھرد اجن تک کو بھی جمہوریت کے ڈی ریل نہ تو کرے سکے کیمرامین بلاول چانڈیو سگرد مشتاق سرکی سندن ٹی وی نیوز کراچی